پونے دو کروڑ کی عبادی پر مشتمل کراچی میٹرپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت لیکن فیزیو تھیرپی سینٹر نیاب ہے الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جہور میں سبیداز فیزیو تھیرپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے اگرستان کے پچھتر پر یوم ازادی کے موقع پر کراچی سے کشمیر تک سبز ہلالی پرچموں کی بہار آگئی شہروں کا جوش و خروش بھی دیدنی ہے دن کے آغاز پر وفاق میں اکتیس اور صوبائی دارالحکومتوں میں اکیس اکیس توپوں کی سلامی دی گئی یوم ازادی کا سورج طلوب ہونے سے قبل مساجد میں نماز فجر کی ادائیگی کے دوران ملک میں آمن یکجہتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں وفاق دارالحکومت کے کنونشن سینٹر میں قومی پرچم لہرانی کی مرکزی تقریب مناکد ہوئی تقریب سے کتاب کرتے ہوئے وزیراعظم پاکستان نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے آج ہم یوم ازادی منا رہے ہیں اور دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانیوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں عزیز اہل وطن اپنے بزرگوں کی طرح ہم نے پاکستان کو دنیا کی معاشی قوت بنانے کا عہد کیا ہے ہمیں دنیا کی بڑی معیشتوں میں شامل ہونے کا قومی حدف مقرر کرنا ہوگا یہی مستقبل کی راہ ہے ہم جہوری قوت بن سکتے ہیں تو معاشی کیوں نہیں بن سکتے قومی پرچم لہرانے کی دیگر تقریبات ملک بھر میں سبائی ڈیویجنل اور زلی ہیڈکوارٹرز کی سطح پر بھی منعکت کی گئیں دوسری جانب ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں گھروں کو قومی پرچموں سے سجایا گیا سب سفید رنگوں پر مشتمل بیجز اور اسٹیکرز لگائے بچے بھرپور جو شکھ روش دکھا رہے ہیں ملک بھرک کی مختلف سرکاری اور نیجی امارتوں پر بھی قومی پرچم لہرائے گئے ہیں جبکہ رات کے اوقات میں امارتوں کو رنگ برنگی روشنیوں سے مزیجن کیا گیا اس موقع پر ایک شہری عالم وارسی کا کہنا تھا صبح بلوچستان کے سلاب سے متاثرہ علاقوں کے لئے مزید امدادی سوان روانہ کر دیا گیا جس میں دو سو خیمے بھی امدادی سوان کا حصہ ہیں روانہ کی گئی تازہ کھیپ میں ساٹھ ہزار افراد کے لئے ترپالیں کمبل اور مچھردانی روانہ کی گئی ہیں امدادی سوان میں پینتیس جنریٹرز اور تیس ڈی وارٹرنگ پمپس بھی شامل ہیں امدادی سوان میں پانچ ہزار راشن بیگز اور متاثرین کے لئے تین ہزار وارٹر جیری کین بھی شامل ہیں سعودی ریلیف کی جانب سے بلوچستان متاثرین کے لئے فراہم کرتا ایک ہزار راشن بیگز بھی روانہ کیے گئے انڈی ایب میں کی جانب سے بلوچستان کے لئے تیرہ اغسط تک فراہم شدہ ریلیف سامان کے عداد و شمار جاری کر دیا گئے سب سے زیادہ امدادی سامان بلوچستان کے متاثرہ علاقوں میں پہنچایا گیا عداد و شمار کے مطابق اب تک انتالیس ہزار افراد کے لئے راشن بیگز مہیا کیے گئے ہیں پنتالیس ہزار سے زائد متاثرین کے لئے خیمیں پہنچائے گئے چھ ہزار ترپالیں سات ہزار مچھردانیا تین ہزار سے زائد کمبل مہیا کیے گئے پشپنڈ ڈی وارٹرنگ پمس اور پچاس جنریٹر بھی بجوائے گئے دیگر امدادی سامان میں کچن سیٹھ، حفظان سیاد کٹس اور کیمیکل اسپری مشین دکری شامل ہیں صبح پنجاب کے مختلف شہروں میں سولہ اغسط تک موصلہ دھار بارشوں کا امکان ہے جبکہ نشے بھی علاقے زیرے آب آ سکتے ہیں سبائی ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی نے مزید مونسن بارشوں کا الڈ چاری کیا ہے پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ مونسن ہوائی جنوبی علاقوں میں داخل ہو رہی ہے سولہ اغسط تک پنجاب کے مختلف شہروں میں موصلہ دھار بارش کا امکان ہے سولہ اغسط تک دیرہ غازی خان کے برساتی اور مقامی ندی نالوں میں تغیانی کا خدشہ ہے پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ پندرہ اور سولہ اغسط کے دوران راولپنڈی، سیالکورڈ اور ناروال کے ندی نالوں میں تغیانی کا خدشہ ہے راولپنڈی، فیصل آباد اور لاہور اور گجرہ والا میں بھی نشبی علاقے زیرہ آب آ سکتے ہیں پی ڈی ایم اے کی جانب سے کہا گیا ہے کہ تمام ادارے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لئے الیٹ رہیں جزانے کی بنیاد پر ندی نالوں میں پانی کے سطح کا جائزہ دیا جائے دوسری جانب چیپ میڈرولوجس سردار سرفراس کا کہنا ہے کہ جودہ اغسط تک مونسون سسٹم کے زیرے اثر سندھ میں بارشوں کا امکان رہے گا جبکہ نیا مونسون سسٹم سولہ اغسط سے سندھ پر اثر انداز ہو سکتا ہے سردار سرفراس کا کہنا تھا کہ شمال مشرقی بغیرہ عرب میں موجود دپریشن کا پھیلاؤ زیادہ ہے جس کے باعث چودہ اغسط تک سندھ میں بارشوں کا امکان رہے گا